اوزباللہ امین الشیطان الراجم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو لازتک لازمی دیکھئے گا اور میں امید کروں گی کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو ویڈیو کے ساتھ لازتک لازمی جوڑے رہیے گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی آپ کی آنکھوں میں درد کا علاج میں نے کافی لوگوں کی یہی باتیں سنی ہیں کہ اگر آنکھ میں درد ہو میڈیکل سٹور اوپن نہیں ہوتے تو فوراں درد کا علاج کیسے کیا جائے انہیں کچھ پتا نہیں ہوتا کہ گھر میں ایسی کونسی چیزیں استعمال کی جائیں جن کی وجہ سے ہمارا درد بلکل ٹھیک ہو سکتا ہے تو آنکھوں کی بیماریوں کے لیے استعمال ہونے والی کافی زیادہ دوائیں ہوتی ہیں کچھ کترے ہوتے ہیں کریمز ہوتی ہیں جو بازار میں دستیاب ہیں تو ان میں سے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آنکھوں کی جلن کھارش یا معمولی انفیکشن سے بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور کچھ دوائیں انٹی بائیوٹکس یا سٹریٹس پر مشتمل ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں ایسی کسی دوائے کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کسی کترے کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گی آپ نے صرف اور صرف گھر میں موجود چیزوں کو استعمال کر کے اپنی آنکھ کے درد کا علاج کرنا ہے تو ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو گھر میں موجود انگریڈنٹس کو یوز کر کے آنکھ کے درد کا علاج پتا چل سکے تو فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی ویمبرز کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آنکھوں کے درد کا علاج بہت ہی زیادہ سمپل ہے بہت زیادہ آسان آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی زیادہ سمپل چیزوں کا ہم نے یوز کیا ہے گھر میں موجود خالص دودھ لیں آنکھوں پر خالص دودھ کی ملائی کسی کپڑے پر رکھ کر باندھیں اور اس دوران آنکھیں بند رکھیں کم از کم پانچ گھنٹے آپ نے آنکھیں بند رہنے دینی ہے اور اس سے آنکھوں کا درد بلکل ختم ہو جائے گا دیکھیں بہت ہی سمپل میں نے آپ کو رمڈی بتائی ہے کہ آپ نے کھالص دودھ کی ملائی کسی کپڑے پر رکھ کر باندھ دینی ہے اپنی آنکھوں پر اور اس سے بھی آپ کو شفاہ ہوگی آنکھوں کے ہر مرس کی شفاہ اس میں ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ کا درد انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہوگا آنکھوں میں درد ہو تو آپ ایک اور چیز میں استعمال کر سکتے ہیں روئی کا ٹکڑا لیں چھوٹا سا اسے گرم دودھ میں ڈپ کریں اور آنکھوں کے آس پاس آپ ہلکی ہلکی ٹکور کریں اتنا زیادہ گرم دودھ نہیں ہونا چاہیے کہ جلن ہو آپ کو اس سے بھی آپ کی آنکھوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا تیسری اور امپورٹن رمڈی آپ کو بتاتی جائے دوں آنکھوں میں ذرا سا شہد ڈال لیں اکثر بزرگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک صلائی آپ شہد کی ڈال لیں تو آپ کو بہت زیادہ فرق ہوگا تو واقعی بزرگوں کی کہی ہوئی باتیں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں آپ نے آنکھوں میں ذرا سا شہد ڈال لینے اور پھر پندرہ منٹ بعد دھولیں آنکھوں کا درد ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی بینائی میں اضافہ ہوگا تو یہ تھی آج کی میری آسان سی بہت ہی سستی سی ٹپس میں امید کرتی ہوں کہ میری ٹپس اور یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور آج کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ ایک پیاری سی حدیث ایک پیاری سی اچھی بات آپ کو بتاتے چلوں پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے اور خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے اور اگر آپ صبر کریں گے تو صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے میں امید کروں گی کہ آپ اپنی لائف میں لاسٹ والی لائن کو اپلائی کریں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اپنی پریشانی کو خوشی میں بدل دیں گے فرینڈز مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اور اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی اپنی فرینڈز کے ساتھ فیملی میبرز کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی ٹیپ کر دیں تاکہ آپ کو مزید آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن مل سکیں تھنکس فور واجنگ اللہ حافظ